موسیقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں تین صفات پیدا ہو جائیں اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے پہلی شائع اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائیں اور دوسری بات اَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ کہ اپنے مومن اور مسلم بھائی کے ساتھ محبت کریں اور تیسری بات یہ ہے اَنْ يَكْرَحَ الْكُفْرُ کہ آپ کفر کو مقروض سمجھیں کفر سے آپ نفرت کا اظہار کریں تو یہ تین صفات ہیں جس شخص میں پیدا ہو جائیں اسے ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس ایمان کی لذت اور ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے اور جس شخص کو ایمان کی حلاوت مل جائے اسے استقامت ملتی ہے اور اسے استقامت کا نمبر مل جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی تو تین صفات ہیں جن سے حلاوت پیدا ہوگی پہلی صفت اللہ رسول کے ساتھ محبت اور دوسری بات انسانیت کے ساتھ محبت انسانیت کے ساتھ محبت آج کا جو ہمارا موضوع ہے انسانیت کے ساتھ محبت کے حوالے سے ہیں ہمارا جو دین ہے دین اسلام یہ ہمدردی کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ کہ دین نصیحت کا نام ہے ہمدردی اور خیرخواہی کا نام ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن کس کے لئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے لئے رسول کے لئے کتاب کے لئے وَلِعَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ اور مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے ان کے ساتھ آپ ہمدردی کا اظہار کریں انسانیت کے ساتھ آپ ہمدردی کا اظہار کریں یہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی دعوی دیتا ہے اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا لئیسہ منا وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک اور حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نباسوں میں سے حضرت حسن یا حسین کا بوسع لیا ایک عرابی اور دہاتی شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کا بوسع لیتے ہیں میرے دس بچے ہیں میں تو ان کا بوسع نہیں لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا معنی یہ ہے اس حدیث کا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں پر شفقت کا اظہار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا احترام کرنے کا ہمیں درس دیا ہے کہ بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور بچوں کا بوسع لیں اور اس کے ساتھ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا درس دیا مشہور واقعہ ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا بھائی بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات بھائی چارگی قیم فرمائی یہ دوسرے کو بھائی بنا دیا حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عبد الرحمان بن عوف میں تمہیں اپنے مال میں بے شریع کرتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں جب اس کی عدت مکمل ہو جائے تو تم اس کے ساتھ نکاح کرلو شادی کرلو حضرت عبد الرحمان بن عوف نے فرمایا بارک اللہ اے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں اور آپ کے مال میں اللہ برکتی عطا فرمائے مجھے بزار کا راستہ دکھائیے تو عزیز آنِ گرامی حضرت سعج بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ دیکھئے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو پیش کش کی کہ میں اپنے مال میں اور اپنے احل میں اپنے گھر میں آپ کو شریع کرتا ہوں تو عزیز آنِ گرامی یہ ہمارا دین اس بات کا ہمیں تفس دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا وہ دو بھائی جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمایا گا جہاں کسی چیز کا سائے نہیں ہوگا تو انسانیت کے ساتھ ہمدردین انسانیت کے ساتھ محبت خدمت خلق کا جو جذبہ ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن کہ اللہ کی قسم انسان مومن نہیں ہو سکتا یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم انسان مومن نہیں ہے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص مومن نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا سبحان اللہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پروسیوں کے حقوق بتائیں ہمیں مسلم برادری کے حقوق بتائیں ہمیں غیروں کے حقوق بتائیں ہمیں غلاموں کے حقوق بتائیں ہمیں بیٹھوں کے حقوق بتائیں ہمیں والدین کے حقوق بتائیں ہمیں عورتوں کے حقوق بتائیں ہمیں اولاد کے حقوق بتائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر ہر شعبے کے حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی ساہ المسلم موسیقی